کرم مانگتی ہو نیک اور زندگی والی اولاد سے نوازے تندرستی والی اولاد سے اللہ پاک آپ کو نوازے چپے اولاد ہیں جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں سے ان کو نجات دلائے اور جو لوگ کرز کی وجہ سے پریشان ہیں بہت سارا کرز جڑا ہوتا ہے یہ بہت بڑی پریشانی ہے تو اللہ پاک غیب سے ان کی مدد کرے اور کرز اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے اور شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں تو یہ مسئلہ تو آج کل بہت ہی زیادہ ہے شادیاں جو ہیں وہ عمریں کافی کافی زیادہ ہو چکی ہیں چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں لیکن شادی نہیں ہو پا رہی دونوں طرف ہی پرابلم چل رہی گیا ہے تو اللہ پاک اس مسئلے سے بھی آپ کو نجات دلائے اور جو جو آپ کی جائز حجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو جن مشکلات میں جہاں جہاں بھی امت مسلمہ مبتلہ ہے تو اللہ پاک مشکل سے ان کو نجات دلائے آمین آمین آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایک تو ہر مقصد کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے اس سے نجات کے لئے بھی کر سکتے ہیں بہرحال ہر مقصد کے لئے یہ ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے اب مقصد آپ کو خود بتا ہوگا میں جب بھی مقصد بتا بھی دیتی ہوں تو پھر بھی کمیٹس میں آپ لوگوں کا آ رہا ہوتا ہے مجھے کمیٹ کے اس مقصد کے لئے کر سکتے ہیں اس مقصد کے لئے کر سکتے ہیں جب ہر کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے کہ آپ ہر مقصد کے لئے کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے چاہے وہ جوب کے لئے ہے جیسے نوکری کے لئے مجھ سے سپیشل وظیفہ مانگا جاتا ہے تو یہ آپ عمل نوکری کے لئے کریں ٹھیک ہے جو نوکری کو وہ لے کے پریشان ہے اپنی پسند سے نوکری کرنا چاہتے ہیں کوئی گورنمنٹ کی کرنا چاہ رہا ہے کوئی پرائیوٹ جوب کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو جو اس کی ڈیمانڈ ہے جیسی وہ نوکری چاہتا ہے وہ یہ عمل کریں اور کوئی طالب علم ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے جیسے آج کل پیپرز ہونے والے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس نے مجھ سے وظیفہ مانگیا تو آپ سٹوڈنٹ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ یہ عمل کریں ٹھیک ہے اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے اور اگر کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے تو شادی کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت بیسٹ ہے یہ پسند کی شادی ہے چاہے ویسے شادی میں مسئلہ رکاوٹ ہے کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے کوئی ویزے کے لیے پریشان ہے تو ویزے کے لیے ویزے حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم اپنا گھر بنجے ہم لوگ قرائے کی گھر میں رہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا اپنا گھر بنجے کوئی وسیلہ بنجے تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بے اولاد اگر کرنا چاہئے بے اولاد بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو یعنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں اور اب جو جو مقصد مجھے اس وقت میرے ذہن میں تھے میں نے بیان کر دی ہیں باقی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے مگر مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو اس عمل کا جو دن بتایا گیا ہے وہ جمعہ کی رات بتائی گئی ہے یعنی جمعہ رات اور جمعہ کے درمیانی رات بتائی گئی ہے کہ اس دن اس عمل کو کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ جمعہ کا جو دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے افضل ہے تو اس لیے اس میں یہ جو بتایا گیا دن جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے ایک رات کا عمل ہے صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے اب آپ کی مرضی ہے جب بھی آپ کو موقع ملے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو دن اس کے لیے کہا گیا ہے وہ جمعہ کی رات کا کہا گیا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو آپ سو گئے ہیں اور تحجت کی نماز آپ نے ادا کرنا چاہے سو کے اٹھیں آپ تحجت کی نماز ادا کرنے اور اگر کوئی نہیں سو پایا جاگ رہے مسلسل تو پھر وہ حاجت کی نیت سے دو رکعت نفل نماز ادا کرے گا ٹھیک ہے اب تحجت کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ حاجت کی نیت سے دو رکعت نفل نماز الگ سے ادا کریں گے اور اگر آپ نے تحجت کے بارحال ٹائم پہ یہ عمل کیا جائے گا ہے ٹھیک ہے اس کا جو خاص ٹائم ہے وہ تحجت کے ٹائم کا عمل ہے تحجت کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت الگ سے حاجت کی نیت سے نفل ادا کرنے ہیں اور اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ٹھیک ہے پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ دروشیف پڑھیں آپ دروشیف پڑھنے کے بعد آپ دروشیف جو ہے اس کو آپ گیارہ بار پڑھنے گیارہ بار دروشیف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور ایک ہزار بار آپ نے اس آیت کو پڑھنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یابدی اللہ جائبے بالخیر یابدیو یہ پڑھنے آپ نے یابدی اللہ جائبے بالخیر یابدیو یہ آیت آپ نے ایک ہزار ون تھاؤزنڈ یعنی کہ پڑھنی ہے ون تھاؤزنڈ مرتبہ کی آپ نے یعنی دس تسبیہ آپ نے اس آیت کی پڑھ لے دی ہیں اور پھر جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے اور اپنے مقصد کی دعا جو ہے وہ آپ نے بہت ہی آجزی سے کرنی ہے بہت ہی انکساری سے ساتھ کرنی ہے یہ بہت مجارب عمل ہے اور اس کا جو ٹائم اور دن بتایا گیا اس لحاظ سے بھی اس وظیفے کو یعنی کہ جمعے کی رات کو آپ نے یعنی جمعے رات اور جمعے کی جو ترمیانی رات ہوتی ہے اس رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ تحجت کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر جب بھی کوئی وظیفہ کیا جاتا اور دعا مانگی جاتی ہیں تو اللہ پاک لازمی اس کو جلدی قبول فرماتے ہیں اگر آپ کے گھر اس کے حلال آ رہا ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے آپ غلط عمل جو غیر شرعی کام ہے وہ نہیں کرتے تو پھر بہت جلدی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں وظائف قبول ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس کے حلال نہیں ہے اور آپ کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے کوئی نہ کوئی گناہ کا کام آپ کرتے ہیں تو پھر ذرا جو ہے مسئلہ جو ہے آپ کی دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ آتی ہے اور وظائف بھی پورے نہیں ہو پاتے اللہ کی طرف صحیح تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اور دعا جیسے میں نے آپ کو مانگنا سکھائی کہ بتایا ہے آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دعا کہتے ہیں مانگی چاہے تو دعا مانگنے سے پہلے آپ استغفار پڑھ لیں استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف ضرور بیان کریں اللہ کی تعریف کریں اور پھر دروشی پڑھیں اور پھر دعا مانگا کریں اور جب آپ دعا بھی مانگ لیں آپ نے دروشی پڑھ لیا شروع میں بھی گیارہ بار پڑھ لیا پھر دعا مانگنے سے پہلے یعنی کہ عمل پورا یہ تصویر جو میں نے دس تصویر ہیں یہ جو آیت بتائی ہے آپ کو جعبت دی اللہ جعبے بالخیرے جعبت دیو یہ ایک ہزار بار پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ بار دروشی پڑھا پھر اپنی دعا مانگیا اس کے بعد آپ نے فجر کی ازان ہونے تک دروشیف کی کسرت رکھنی ہے بغیر آپ نے کاؤنٹ کی ہے دروشیف پڑھنا ہے چاہے چھوٹا دروشیف پڑھیں چاہے درود ابراہیمی پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جب فجر کی ازان ہوجائے پھر فجر کی ازان ہونے کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کریں ٹھیک ہے اور یعنی کہ آپ نے فجر کی ازان تک پھر دروشیف پڑھتے رہنا ہے تو یہ تھا ایک دن کا ایک رات کا یعنی ایک رات کا عمل ہے صرف لیکن اگر اس کو آپ کسی اور دن کرنا چاہیں دوبارہ کرنا چاہیں یا اگلے جمعے کرنا چاہیں اگر آپ کی حاجت نہیں پوری ہوتی اول تو امید ہے کہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ اگر آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کوئی یعنی کہ غیر شرعی کام نہیں ہو رہا رزق حلال آ رہا ہے جھوٹ نہیں بولا جا رہا تو پھر تو بڑی جلدی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے اندر عیب ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بکشوالیں یعنی حد تقوار کی قطرت کریں اور پھر اس کے بعد عمل کریں تو انشاء اللہ تعالی اس ایک رات کے عمل سے ہی آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں اگر وہ جائز ہوگا اور اگر کوئی پسند کی شادی کے لیے کرنا تو ایک رات نہیں انشاء اللہ تعالی آپ کو اس سے فرق پڑ جائے گا یعنی کہ آپ کا مقصد آپ کو ضرور مل جائے گا لیکن بارال اگر آپ دوبارہ اگر اس عمل کو کسی اور مقصد کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر جمعے کے علاوہ بھی آپ کسی اور دن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر ہے جب بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دنوں کی اس میں فکس نہیں ہوتا کہ اسی دن سے یہ عمل چروع کرنا ہے اس دن ہی کرنا ہے لازمی اللہ کا ذکر ہے ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں آہ تو یہ تھا آج کا وظیفہ آج کی آج کی ویڈیو میں جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی مجھ سے کہ ہمیں نوکری کے لیے یا سٹوڈنٹس کی جو مجھ سے ڈیمانڈ تھی بارال یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا فیمان اللہ